اے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلا ناقض دس میں سے پہلی بات جس سے بندہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے یا اپنے اسلام کو ختم کر لیتا ہے یا جس بندے کے اندر آ جائے اس آدمی کے اسلام کی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی سب سے پہلی چیز کہا سب سے پہلا ناقض یہ اسلام کو ختم کر دینے والی چیز اللہ وحدہ لا شریک وہ اللہ جو اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں اس کی عبادت میں اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو یہ شرک اسے دائرے اسلام سے بعد نکال دیتا ہے شرک کیا ہے اور اللہ کی عبادت میں شرک کیا ہے اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں شرک کیا ہے اس کو جو ہے تھوڑا سا ایک ایک کر کے ہم سب دیں گے سب سے پہلی بات تو شیخ نے کہا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا معبود برحق ہے لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں یہ قرآن و سنت کی بیان کردہ حقیقت ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے وہ اپنی تمام چیزوں کے اندر اپنے تمام صفات کے اندر اپنی تمام افعال کے اندر اپنے تمام حقوق کے اندر یکتہ ہے اکیلا ہے منفرد ہے لا شریک لہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں یہ قرآن و سنت کی بیان کردہ وہ حقیقت ہے کہ جس پر اصل میں کفر و اسلام کا دار و مدار ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت صاف لفظوں میں بیان فرمائیں جو آدمی اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرائے وہ جنت میں جائے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹہرائے گا وہ جہنم میں جائے گا یہ بات آپ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید یہ اسلام کی بنیاد ہے ہم جو کلمہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے پڑھتے ہیں یا ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہیں تب بھی ہم جس کا اقرار کرتے ہیں وہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد الرسول اللہ تو اس میں جو پہلا کا حصہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق یہ جو توحید کی بات ہے اس توحید کو اسلام کی بنیاد اسلام کی اساس اسلام کا خلاصہ اسلام کا نچوڑ بلکہ کل اسلام میں سب سے اہم تعلیم اور سب سے بنیادی تعلیم کہیے اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دین پورا کا پورا توحید ہے اور اس کے بعد جتنی چیزیں چاہے نماز روزہ زکاة حج کی بات ہو حلال و حرام کی تفصیلات ہو اخلاق و عادات میں سے بھلے اور بھلے ساری چیزیں حقیقت میں اسی توحید کی تفصیل ہیں ساری چیزیں اسی توحید کی تفصیل ہیں اسی لئے اللہ تبارک و تعالی کی توحید یہ بنیادی مسئلہ تو شیخ نے یہاں کہا الشرق باللہ وحدہ الشرق باللہ فی عبادت اللہ تعالی کے عبادت میں شرک کرنا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک قرار دینا آپ جانتے ہیں توحید کی تین قسمیں توحید کی تین قسمیں یعنی اللہ تعالی سے مطالق ہمارا جو ایمان و عقیدہ ہے وہ تین حصوں میں سمجھ میں آتا ہے ایک ہے توحید ربوبیت اللہ تعالی کی ربوبیت میں اللہ کو اکیلا مانو ربوبیت کیا ہے شیخ بن عثیمین رحمت اللہ یعنی نے اس کی تعریف کرتے ہو بلکہ افراد اللہ تعالی بالخلق والملک والتدبیر اللہ تبارک و تعالی کو تخلیق کے معاملے میں پیدا کرنا کسی بھی چیز کو پیدا کرنا انسانوں کو جنوں کو دیگر جانداروں کو جندر جمادات کو نباتات کو آسمان کو زمین کو ہر چیز کو پیدا کرنے کے معاملے میں اللہ اکیلا ہے افراد اللہ بالخلق اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں پیدا کیا کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی نے کسی کو نہیں پیدا کیا ہماری موٹی زبان میں بول چال میں بساوقات کسی نوجوان سے آپ پوچھیں تمہیں کس نے پیدا کیا تو لوگ کہتے ہیں امی ابا نے پیدا کیا وجہ کیا ہے وہ پیدا کرنے کے مفہوم کو نہیں سمجھتے ان کا مطلب یہ ہے کہ والدین سبب ہیں میری امی ابا میرے وجود کا سبب ہے لیکن وہ پیدا نہیں کرتے اگر ایسا ہوتا تو ہر امی ابا اپنے لئے بچے پیدا کر لیتے آج کوئی بے اولاد نہ ہوتا تو یہ جو ہم ہماری زبان میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ امی ابا نے پیدا کیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے امی اور ابو کے ذریعے میں وجود میں آیا ہوں لیکن پیدا کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالی ہے تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ہی ہے اکیلا پیدا کرنے والا کوئی اللہ کے علاوہ خالق نہیں اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہر چیز کا خالق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اللہ نے اپنے بارے میں کہا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے یہ ہے توحید اور اگر کسی بھی چیز کے بارے میں اگر ہمارا عقیدہ یہ ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے اسے پیدا کیا ہے تو یہ ہو جائے گا شرک یہ ہو جائے گا شرک اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق کہ ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا یہ توحید ہے اور اگر کسی اور کو یہ معنی کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شرک والی بات ہو گئی دو ٹوک آپ کہیے کل شئی کا مطلب ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی مخلوقات دنیا کے اندر ہیں مخلوقات میں سے ہر مخلوق کا خالق صرف اللہ تبارک و تعالی کل شئی مخلوق یعنی ہر چیز جو مخلوق ہے اس کا خالق صرف اللہ تبارک و تعالی وخلق کل شئی یعنی ہر وہ چیز جو پیدا کی گئی اس کا پیدا کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالی اب اگر کوئی آدمی اس میں کسی کو بھی حتیٰ کہ انبیاء میں سے کسی نبی کو حتیٰ کہ فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو حتیٰ کہ کسی مخلوق کو بھی یہ کہتا ہے کہ اس نے یا انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے اس نے اس معاملے میں شرک کیا اللہ تعالی کے ساتھ پہلی چیز افراد اللہ بالخلق والملک ہر چیز کا مالک حقیقی صرف اللہ تعالی ہر چیز کا مالک ہر چیز کا مطلب ہر چیز میرا آپ کا میرے گھر کا آپ کے گھر کا میرے مال کا آپ کے مال کا اور دنیا کی ہر چیز کا اور اس سے آگے مڑھ کر میرے نفع کا میرے نقصان کا آپ کے نفع کا آپ کے نقصان کا مالک صرف اللہ تبا وقت تعالی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ملکیت نہیں ہے آپ جانتے ہیں دنیا میں وقتی طور پر ہم لوگ مالک بنتے ہیں ہم مالک بنتے ہیں دنیا کے اندر جیسے آپ سے پوچھیں یہ گھر کس کا ہے فلاں صاحب کا ہے یہ ان کی ملکیت ہے اس گھر کے مالک فلاں یہ سواری یہ کار یہ کس کی ہے یہ فلاں صاحب کی فلاں صاحب اس کے مالک ہے یہ پیسہ کس کا یہ صاحب یہ فلاں صاحب کا پیسہ یہ اس کے مالک ہے لیکن اس ملک کو کہتے ہیں یہ حقیقی ملکیت نہیں ہے حقیقی ملکیت نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر آپ کو مالک بنایا ہے اور اس میں بھی آپ پورے طریقے سے مالک نہیں ہیں آپ کے پاس مثال کے طور پر آپ کا اپنا مال ہے بظاہر آپ کے اختیار میں ہوتا ہے لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی کے خلاف بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے آپ کی مرضی کے خلاف بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اچانک اس کو مال مل جاتا وہ مالک بن جاتا ہے اس کا تو انسان خود اپنے مال پر غور کر لے جس کا وہ مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے اس پر غور کر لے اسے سمجھ میں آ جائے گا اس کی ملکیت حقیقی ملکیت نہیں ہے حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقی مالک ہے اس لیے ہر چیز کا مالک اللہ تعالی ہے اور خاص طور پر ہمارے اور آپ کے نفع و نقصان کا مالک بھی صرف اللہ تبارک و تعالی ہے ہمارے اور آپ کے نفع و نقصان کا مالک بھی صرف اللہ تبارک و تعالی ہے اب ہمارا دشمن ہے ہمارا دشمن ہے وہ دشمن ہمارا نقصان کر سکتا ہے بظاہر سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا نقصان کا مالک وہ ہے یہ ہمارا دوست ہے ہمارا قریبی ہمارے رشتہ دار ہمارے والد ہمارا بھائی ہمارے بچے جو بھی ہیں وہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہمیں نفع پہنچا سکتے کھلا سکتے پلا سکتے دے سکتے لیکن یاد رکھیں جس طرح ہماری اپنی ملکیت بھی حقیقی نہیں ہے ان کا نفع نقصان بھی حقیقی نہیں ہے کوئی بھی یہ تیع کر لے میں نقصان پہنچاؤں گا تو وہ نقصان پہنچا کے رہے گا ایسا ممکن نہیں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے پہ حملہ کرتے ہیں جان لینے کے لئے لیکن ارادے کے باوجود جان نہیں لے پاتے کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی کسی چہیتے قریبی آدمی کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں لیکن آپ کی اللہ کوشش کے باوجود آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نفع نقصان کی یہ سارے معاملات بھی بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور مالک حقیقی نہیں ہے یہ ماننا یہ خالص توحید ہے اور اگر وہ معاملات اب یہاں ذرا باری کیسے سمجھیں وہ معاملات جو اللہ نے کسی کے اختیار میں نہیں دیئے ہیں صرف اللہ ہی اس کے مالک ہیں جیسے بیماری دینا شفا دینا جیسے موت دینا حیات دینا یہ سارے یا وہ معاملات جو بظاہر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے ہاتھ میں دیئے ہیں ان دونوں میں بندہ اگر مخلوق کو مالک مان لیتا ہے یہ دو چیزیں میں نے بتائی آپ کے ایک ملکیت وہ جو صرف اللہ کے ہاتھ میں بندوں کے ہاتھ میں نہیں جیسے بارش اتارنا سورج طلوع کرنا سورج کو غروب کرنا دن رانا رات لانا یہ جو موسموں کی تبدیلی لانا یہ سارے چیزیں اس میں صرف اللہ کا اختیار کسی اور کی مرضی نہیں چلتی ان میں سے کسی چیز کو غیر اللہ کے ہاتھ میں مانتا ہے سمجھتا ہے کہ غیر اللہ بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اس کے مالک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ماننے والا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کو غیر اللہ کی طرف تعویل کر رہا ہے اور اگر نفع و نقصان کی جو باتیں دنیا کی ہیں ایک دوسرے سے نفع و نقصان کی اس میں لوگوں کو سبب مانتا ہے کہ بھئی آپ کے ذریعے میرا نقصان ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے میرا فائدہ ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن انہی کو مالک حقیقی مان لیں کہ میرے نفع کا مالک یہ ہی ہے میرے نقصان کا مالک یہ ہی ہے تو پھر یہ اسلامی شریعت کی نظر میں غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر پہنچانے والی بات ہے یہ ہوا ملک یا ملک کے اندر توحید اور شرکی بات اور تیزی بات شیخ عمد حسیمین رحمت اللہ یارہ نے کہی والتدبیر کائنات کا نظام چلانا سسٹم چلانا پوری کائنات آسمان و زمین کا جو نظام و سسٹم ہے یہ نظام و سسٹم چلانا یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور یہاں کسی اور کی مرضی نہیں چلتی ہے کسی اور کی مرضی یہاں نہیں چلتی ہے اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی مرضی بھی یہاں چلتی ہے تو گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں شریک تہر آیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرُ کون ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے جو معاملات کی تدبیر کرے نہیں وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور تدبیر کرنے والا سسٹم چلانے والا کوئی نہیں ہے اللہ نے فرشتوں کو مکلف کیا بہت سارے کام فرشتے کرتے ہیں لیکن وہ اپنی مرضی کے مالک نہیں ان کا اختیار نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کام کرنے کے لئے کام کرتے ہیں لیکن وہ اپنی مرضی کے مختار نہیں ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ یہ بات یہاں سمجھیں تدبیر کا جو معاملہ ہے اس معاملے میں لوگوں کے الگ الگ عقیدیں ہیں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام مختارِ کل ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے ہر چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی من مرضی فیصلے کر سکتے ہیں دنیا بدل سکتے ہیں یہ عقیدہ لوگ رکھتے ہیں یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے اس تدبیر کے معاملات کو غیر اللہ کے حوالے کرنے والی بات ہے کچھ اور لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ اولیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء صالحین جو ہوتے رحمہم اللہ مجمعین اولیاء صالحین کے سلسلے میں یہ عقیدہ بعض لوگوں کا رہتا ہے کہ ولی ولایت کے درجے ترقی کرتے کرتے اس مقام پر بھی پہنچ جاتے ہیں کہ جس مقام پر پہنچنے کے بعد وہ دنیا میں تصرف کرنے والے ہو جاتے ہیں وہ دنیا میں تصرف کرنے والے ہو جاتے ہیں اتنا مقام ان کا ہو جاتا ہے یعنی یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے نیک بندے پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب پھر اللہ تعالیٰ کے قریبی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس مقام پر آجا ان کی مرضی کے خلاف اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرنا چاہتے پھر اس کے بعد وہ درجہ آتا ہے اولیاء کا کہ وہ دنیا میں تصرف کرنے والے یعنی اپنا جو ہے یوں سمجھئے کہ ایڈمنسٹریشن اپنا بھی چلانے کے قابل ہو جانے والے ہو جاتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک کرنے والی بات ہے تو میں نے آپ کے سامنے کہا سب سے پہلا جو ناقض ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا ہے لیکن میں نے کہا پہلے تو آپ بھی جان لیں توحید کی تین قسمیں ہیں ایک ربوبیت میں شرک دوسرا علوہیت میں شرک تیسرا اسمہ و صفات کے اندر شرک یا اس کو آپ توحید کہنا چاہے تو توحید ربوبیت توحید علوہیت توحید اسمہ و صفات ہے ہمارے سماج میں چونکہ ربوبیت کی شرک میں شرک کی صورتیں بھی پائی جاتی ہیں اس لئے میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی سب سے پہلے تو ربوبیت ہم نے سمجھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں اس کی ملکیت میں اور اس کی تدبیر میں اسے اکیلے ماننا یہ توحید ہے اور ان میں سے کسی بھی چیز کو غیر اللہ سے جوڑ دینا یہ ربوبیت میں شرک کی شکل لائے یہ ہوئی ربوبیت میں شرک اور دوسری چیز رجزورت ہے وہ ہے اسمہ و صفات کے اندر شرک کرنا اسمہ و صفات کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عالی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں اور جو مفہوم ان کا ہے وہ نام اس مفہوم کے ساتھ صرف اللہ کے لئے خاص ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صفات اپنے حقیقی معنی کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اگر کوئی آدمی ایسی کوئی صفت غیر اللہ کو دیتا ہے تو پھر یہ اللہ کے اسمہ و صفات میں شرک ہے ایک بہت اہم بات آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ سنی ہیں آپ اسمہ و صفات کے باب میں توہید اسمہ و صفات کے باب میں اکثر لوگ ایک مسئلہ نہیں سمجھتے یہ بات یاد رکھیں ایک ہی نام اگر اللہ تعالیٰ کو دیا جاتا ہے اور ایک ہی نام بندوں کو بھی دیا جاتا ہے بظاہر نام ایک ہوتا ہے لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دیا جائے تو اس کا معنی اللہ کے شایعن شان ہوتا ہے اور وہی معنی جب بندوں کو دیا جائے تو وہ بندوں کے مطابق ان کے حال کے مطابق ہوتا ہے کیسے جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے السمیع اللہ تبارک و تعالیٰ السمیع ہے اللہ کا نام سمیع ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس نام میں اللہ تعالیٰ کی سماعت یعنی سننے کی صفت بیان کی گئے اللہ تعالیٰ سنتا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا ایک صفت ہے اور ایک نام بندوں میں سے بھی انسان کو بھی سمیع کہا جاتا ہے وہ بھی سننے والا ہے انسان بھی سنتا ہے اب اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے بندہ بھی سنتا ہے تو کیا ہم نے شرک کیا اس لیے کہ جو چیز ہم اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں اللہ سنتا ہے وہی چیز ہم کہہ رہے ہیں بندہ بھی سنتا ہے تو ایک ہی چیز میں دونوں کو ہم نے شریک ٹہرا دیا تو یہ شرک ہوا نہیں یہ شرک نہیں اصل مسئلہ ہے کہ سننے کا جو مجمل معنی ہے بندے کے سننے میں بھی ہے لیکن جب اللہ کے سننے کی بات آتی ہے تو اس میں مزید کچھ ایسی باتیں پہائیں جو باتیں صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ بندے میں نہیں ہو سکتی جیسے آپ کو اللہ نے دو کانگ دیئے ہیں ایک وقت میں آپ کتنے لوگوں کے آواز سن کر سمجھ سکتے ہیں ہم سب کو اللہ نے دو کان دی کوئی آدمی ہم سے مخاطب ہوتا ہے تو ہم کتنی باتیں سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کتنی باتیں سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ایک آدمی کی بات ہی ہم حقیقت میں سن سکتے ہیں اللہ نے کہا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِي اللہ تعالیٰ نے کسی کے پیٹ میں دو دو دل نہیں رکھیں انسان دو کان رکھتا ہے لیکن ایک ہی آدمی کی بات سن سکتا ہے یہ انسان کی سماعت اس کے سننے کی خصوصی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا سننا کیسا ہے ایک ہی وقت میں اس وقت مثال کے طور پر نماز زہر کا اگر وقت ہو رہا تو ہوتا ہے آج نماز زہر کے بعد تقریبا سمجھیے مان لیجئے ایک بجے ہی پورے ہمارے اپنے ملک کے اندر ہندوستان کے اندر کتنے کروڑ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی سنتا ہے بے ایک وقت سنتا ہے اور ایک کی آواز دوسرے کی آواز کے ساتھ ایک کی پکار دوسرے کی پکار کے ساتھ آپس میں گڑمٹ ہو کر اللہ کی سمجھ میں نہ آئے اللہ کو سنائی نہ دے نعوذ باللہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی سماعت وہ انسانوں جیسی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی سماعت اللہ تعالیٰ کی شایع نشان ہے اور انسانوں کی سماعت انسانوں کے مطابق ہے وہ ایسے ہی آپ ایک بات دیکھیں انسان کی جو سماعت ہے اس کی ایک حد ہے آپ کتنی دور تک سن سکتے ہیں یہ جو آلات ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے میں یہ سب اسی لیے تو ہیں کہ میری آواز جو ہے آپ ایک حد تک بیٹھے ہوئے لوگیں سن سکتے ہیں اس سے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ یا تو سن نہیں سکتے یا ٹھیک سے نہیں سنائی دے گا ان کو تو زیادہ مسافت ہو جائے تو آدمی سن نہیں سکتا ہماری سماعت انسانوں کی ایک حد پہ جا کے رک جاتی ہے اس سے دور کی باتیں سنائی نہیں دیتی کئی مرتبہ کوئی آدمی آواز دے رہا ہوتا ہے اس کا اشارہ دکھائی دیتا ہے لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا تو انسان کی سماعت محدود ہے فاصل حائل ہونے کے باوجود پوری طریقے سے بات کو سن لینا یہ اللہ تعالیٰ کی سماعت کی خصوصیت ہے غیر اللہ کی سماعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں رکھی آج اگر آپ اور میں موبائل استعمال کرتے ہیں تو موبائل کے ذریعے ہم اور آپ اپنی آواز میلوں تک پہنچا رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کا اپنا ایک رینج ہے موبائل کا نیٹورک جس رینج میں ہوگا وہیں تک بات جاتی ہے آلات کی استعمال کر کے بھی اللہ تعالیٰ ایسے کسی آلے کے محتاج نہیں اللہ تعالیٰ براہ راز سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مثال کے طور پر ایک نام لے لیں اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت اس میں ہیں آپ وہ لے لیں اور اس کا معنی آپ سمجھیں جب اللہ تعالیٰ کے شایان شان اس کا معنی آپ کی سمجھ میں آ جائے وہ معنی صرف اللہ کے ساتھ خاص رہنا چاہیے وہ غیر اللہ کو نہیں دینا چاہیے اب اگر آپ میں سے کوئی کہے جیسے لوگ بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں لیکن میں فکارتا ہوں تو میرے پیر میرے فقیر میرے بابا سن لیتے ہیں تو آپ نے کیا کیا وہ جو اللہ کی سماعت ہے اللہ تعالیٰ کا سننا ہے اس جیسا سننا آپ نے غیر اللہ کو دے دیا انسانوں کی جو سماعت ہے اس سے اوچے درجے کی سماعت یا اللہ تعالیٰ کی سماعت کا جو حصہ ہے وہ آپ نے غیر اللہ کو دے دیا یا آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت میں شرک کیا اور اس معنی میں اس مفہوم میں اگر آپ غیر اللہ کو سمیع کہتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کا جو نام تھا آپ نے غیر اللہ کو دیا تو اللہ کے جو نام ہیں اللہ کی جو صفات ہیں وہ نام اور وہ صفات اللہ کے شایہ نشان جو معنی ہے اس معنی کے ساتھ اللہ ہی کے ساتھ خاص رکھنا چاہیے غیر اللہ کی طرف اس کو نہیں پھیرنا چاہے اگر کوئی آدمی اللہ کے کسی بھی پاکیزہ نام اور اللہ تعالیٰ کی کسی بھی عالی صفت میں سے کسی چیز کو غیر اللہ کے لیے ثابت کریں تو اس نے اسماع صفات میں شرک کیا ہے یہ ہو گئی بات توحید اسماع صفات اور اسماع صفات میں شرک کی اب تیسے نمبر پہ بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت یا علوہیت میں شرک کرنا جس کا تذکرہ شیخ نے یہاں پر رسالے کے اندر کیا کہا کہ اشیر کو فی عبادت اللہ وحدہ لا شریق لا اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کمالِ محبت یعنی پوری محبت اور پوری تعظیم کے جذبے کے ساتھ اللہ کی محبت اور اللہ کی تعظیم کے جذبے کے ساتھ کیے جانے والے وہ سارے کام جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کریں ان میں سے کوئی کام اگر غیر اللہ کے لیے کیا جائے جو کام اللہ تعالیٰ نے کمالِ محبت اور کمالِ تعظیم اللہ کی تعظیم کے جذبے سے اللہ کی محبت کے جذبے سے اور اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے جذبے سے آدمی جھک کر جو کام کرتا ہے اور جن کے کرنے کا اللہ تعالی نے حکوم دیا ہے یہ کام صرف اللہ کے ساتھ خاص ہونے شاہی ہے اب اگر یہ میں سے کوئی بات اگر غیر اللہ کو دے دیتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالی کی عبادت میں شرک ہوتا ہے اللہ تعالی کی عبادت میں شرک ہوتا ہے اور یہی اصل میں شیخ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ لوگ تعظیم کے نام پر غیر اللہ کے سامنے یا مختلف اللہ تعالی سے کہ محبوب بندوں کے نام پر اللہ تعالی کی عبادت میں شرک کرتے ہیں غیر اللہ کو پکارتے ہیں جبکہ پکارنے کا حکم صرف اللہ تعالی کو ہے ہمیں صرف اللہ تعالی کو پکارنا ہے دعا اللہ ہی سے مانگنی لیکن کوئی آدمی اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی طرف لوٹتا ہے تو پھر یہ جو ہے اللہ تعالی کے ساتھ اس کی عبادت میں شرک ہے عبادت کیا کیا چیزیں عبادت میں داخل ہوتی ہیں تو آپ شیخ اسلام محمد عبدالحاب رحمت اللہ یا علی کا ایک اور ایک اور رسالہ الوصول استلازہ کے نام سے اگر آپ اس میں پڑھے تو انہوں رہے ہیں گنائی ہیں باقیدہ مختلف عبادتیں ہیں لیکن میں آپ کے سامنے وہ صرف نہیں گلانا چاہتا ہے اس لیے کہ وہ صرف چودہ اور چودہ جو ذکر گئے ہیں یہ نہیں اللہ تعالی کی طرف سے ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کرنے کا حکم ہوا ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہونا چاہیے اب اگر وہ کام جو اللہ تعالی کے لیے خاص ہیں اگر آدمی غیر اللہ کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تعالی کے عبادت میں شرک ہوتا ہے آپ یہ بات دیکھیں ہم نے آپ کے سامنے ربوبیت میں شرک بتایا ربوبیت میں توحید سمجھائی اسماء و صفات میں شرک کیسے ہوتا ہے یہ سمجھایا اور اللہ تعالی کے اسماء و صفات میں توحید کیا ہے یہ ہم نے آپ کو بتلائے اور اللہ کی عبادت میں توحید کیا ہے اللہ تعالی کی عبادت میں شرک کیسا ہوتا ہے ہم نے بتایا شیخ نے یہاں کیا کیا ہے ناقض کے طور پر سب سے پہلی چیز جو اسلام کو ختم کر دیتی ہے اس میں الشرق فی عبادت اللہ وحدہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں شرق کرنے کو ناقض قرار دیا کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ربوبیت میں شرق و ناقض نہیں مانتے یا اسمہ و صفات میں شرق و ناقض نہیں مانتے نہیں اہل سنت والجماعت کے پاس ایک ضابطہ ہے یاد رکھیں توحید علوہیت شامل ہوتی ہے توحید ربوبیت اور توحید اسمہ و صفات کو یعنی جب توحید علوہیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ربوبیت اور اسمہ و صفات خود اس کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں کیسے بھئے اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو کیوں اس لیے کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارے ہر چیز کا مالک ہے وہی ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے جب آپ اللہ ہی کی عبادت کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں آپ اس کی وحدانیت کے قائل ہیں تو الشیخ نہیں یہاں الشرق فی عبادت اللہ وحدہ کہا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ربوبیت اور اسمہ و صفات کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا ہے علوہیت کا ذکر آتا ہے تو پھر ربوبیت اس کا حصہ خل و خود ہوتی ہے اہل علم اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں کہتے ہیں توحید الالوہیت کہ علوہیت کا جب تذکرہ آتا ہے تو وہ علوہیت ربوبیت اور اسمہ و صفات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی تو پہلا ناقض یہ پہلی چیز جو اسلام کا خاتمہ انسان کا انسان کے اسلام کا خاتمہ کر سکتی ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے اللہ کے عبادت میں شرک ہے اور جیسے ہم نے کہا اللہ کے عبادت میں شرک کا مطلب ربوبیت اور اسمہ و صفات خود اس کے اندر داقل ہو جاتی ہیں دلیل کیا ہے اس بات کی کہ شرک اسلام کو ختم کر دیتا ہے شرک اسلام کو ختم کر دیتا ہے اس کی دلیل کیا ہے تو شیخ نے یہاں پر دو آیتیں ذکر کی ہیں پہلی آیت اللہ تعالی نے کہا قال تعالی اللہ تعالی اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شریک تہرایا جائے کسی کو یا اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہو اللہ تعالی اسے معاف کرتا ہے اس آیت کی تفسیر آپ پڑھ کر دیکھیں گے اس کا مطلب یہ ہے مرنے سے پہلے آدمی کسی بھی گناہ سے توبہ کرے وہ توبہ قبول ہوتی حتیٰ کہ شرک سے بھی آدمی مرنے سے پہلے توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہوتی لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ جو آدمی بغیر توبہ کے مر جائے تو قیامت کے دن ہوگا کیا سارے گناہ اللہ تعالی معاف کریں گے یا کر سکتے ہیں لیکن شرک اللہ تعالی معاف نہیں کریں گے یہ فیصلہ اللہ تعالی نے پہلے ہی سنا دیا ہے تو یہ زندگی میں اللہ تعالی ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں کسی سے شرک ہو بھی گیا ہے تو معاف کر سکتے ہیں اسی لئے تو توحید کی دعوت دینے کے لئے کہا گیا ہے اگر شرک معاف نہیں ہوتا بالکل تو پھر توحید کی دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی زندگی کے اندر جب تک موت کا غرغرہ نہ آ جائے توبہ کرتے ہیں اللہ معاف کرتے ہیں لیکن بغیر توبہ کے اگر آدمی مر جائے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے اگر وہ شرق پر مر رہا ہے کفر پر اس کی اگر موت ہو رہی ہے کہاں سے استدلال ہے اس میں اس میں دلیل کہاں ہے کہ یہ اسلام کا خاتمہ کر دیتا ہے اس کی دلیل یوں ملتی ہے آپ اور میں جانتے ہیں کہ اسلام یعنی اسلام کا نام لیوہ مسلمان وہ جنتی ہے اور جو آدمی اسلام والا نہیں ہوتا جو آدمی مسلمان نہیں ہوتا وہ جہنمی جو آدمی اسلام رکھتا ہے اپنی زندگی کے اندر وہ جنتی ہے ان میں سے کچھ سیدھے جنت میں جائیں گے کچھ لوگ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر کم از کم جائیں گے لیکن جس آدمی کا گناہ معافی نہیں ہوگا جس آدمی کا گناہ معافی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی جو گناہ کر رہا ہے وہ اس کے اسلام کا خاتمہ کرنے والا گناہ ہے اسی لیے جو دوسری آیت ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو دوسرے الفاظ میں بڑے اچھے انداز میں بتایا اللہ نے فرمایا اللہ نے کہا کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے جنت حرام ہے اس کے اوپر یعنی کبھی جنت نہیں ملے گی اس پر گوئے مطلب یہ ہوا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اس کے اسلام کو ختم کر دیتا ہے اس لیے کہ اگر اس کے اندر اسلام ہوتا تو کبھی نہ کبھی وہ جنت جاتا جنت اس پر حرام نہ ہوتی اگر شرک جنت حرام کر دینے والا گناہ ہے تو جنت میں لے جانے کا جو اصل سبب ہے اسلام ہے اس اسلام کو بھی ختم کر دینے والا گناہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ نے کہا وَمَأْوَاهُ النَّارِ اس کا ٹھیکانہ جہنم ہے اس مشرک کا وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ اَنْصَا ایسے ظالموں ایسے مشرکوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا روز قیامت نہ کوئی سفارشی نہ کوئی مددگار کوئی نہیں ہو سکتا یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شرک کی وضاحت ہے اور کیسے یہ اسلام سے نکالنے والی چیزیں اس کی وضاحت ہے شیخ نے یہ دو آیتیں ذکر کرنے کے بعد کہا ہے وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنِّ اَوْ لِلْقَبْرِ وَمِنْهُ الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ كَمَنْ يَذْبَحُ لِلْجِنِّ اَوْ لِلْقَبْرِ ہم نے کہا ہر وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کے لئے ہونی چاہیے واللہ ہی کے لئے ہونی چاہیے غیر اللہ کے لئے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے ان میں سے ایک مثال شیخ نے یہاں دی ہے جو بکسرت لوگ کرتے ہیں وہ ہے غیر اللہ کے لئے زباہ کرنا غیر اللہ کے لئے زباہ کرنا یہاں ایک بات آپ سمجھیں غیر اللہ کے لئے زباہ کرنا جو ہے اس کی اردو میں جب ہم تعبیر کرتے ہیں تو ذرا سا مسئلہ سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے بھئے مہمان گھر پہ آتا ہے مہمان گھر پہ آتا ہے مہمان کے کھلانے کے لئے آپ گھر کے جانور کو زباہ کرتے ہیں بکری زباہ کر دی مرغی آپ نے زباہ کر دی آپ پوچھتیں کس کے لئے زباہ کر رہا ہے مہمان کے لئے زباہ کر رہا ہوں تو آپ کا یہ کہنا میں مہمان کے لئے زباہ کر رہا ہوں یہ غیر اللہ کے لئے زباہ کرنے میں نہیں شامل ہوتا یہ غیر اللہ کے لئے زباہ کرنے میں شامل نہیں ہوتا آپ اس کو کھلانا چاہ رہے ہیں لیکن غیر اللہ کو زباہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی تعظیم اس کی عظمت کا اظہار کرنے کے لئے خون بہاتیں غیر اللہ کے لئے زباہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی تعظیم کے لئے اس کی عظمت کے لیے یا اپنے عقیدے کے مطابق اس سے نزدیکی بڑھانے کے لیے آپ جانور کا خون بہاتے ہیں اور یہ خون بہانا اپنے آپ میں ایک بڑی عبادت ہے یہ آپ اللہ کے بجائے غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں یہ مطلب ہوتا ہے غیر اللہ کے لیے زباہ کرنا آپ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ بول کر زباہ کر رہے ہیں لیکن نیت آپ کی یہ ہے کہ آپ فلان کی تعذیر کرنا چاہ رہے ہیں فلان کی عظمت بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ شرک ہو جاتا ہے اس کی مثال اہل علم دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی شہر کے اندر یا آپ کی بستی کے اندر قریے کے اندر کوئی بہت بڑا حاکم کوئی حکمران آ رہا ہے تو دو لوگ مثال کے طور پر جانور زباہ کرتے ہیں ایک آدمی اس لیے زباہ کر رہا ہے اس کے آنے پر ہی کر رہا ہے لیکن زباہ اس لیے کر رہا ہے کہ میں اسے پکاؤں گا اور اس کی مہمان نوازی کروں گا اچھا کھلاؤں گا پھلاؤں گا یہ جو غیر اللہ کے لیے زباہ کرنے میں نہیں داخل ہے لیکن وہی دوسرا آدمی اس کی آمد کی مناسبت سے جانور زباہ کرتا ہے اس کی عظمت اس کی بڑائی کے اظہار کے لیے کرتا ہے جیسے لوگ بوتوں کے سامنے لے جا کر جانور زباہ کرتے ہیں جب کبھی ہمارے ملکوں کے اندر یاترہ نکلتی ہے تو بکرے کو لاکر اس کی گردن مالی جاتی ہے جو خون بہانے کا جو عمل ہے یہ جو ہے غیر اللہ کے لیے زباہ کرنے والی بات ہے تو یہ اگر کوئی غیر اللہ کے لیے کرے تو پھر یہ شرک ہو جاتا ہے اور یہ کام لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ ہمارے سماج کے اندر شیخ نے یہاں دو مثالیں دی کمیر بخول الجنی او للقبری بہت سارے لوگ قبر کے پاس کرتے ہیں مختلف آستانیں مختلف مزارات مختلف مقامات پہ جا کے جانور زباہ کرتے ہیں آپ ایک بات نوٹ کر کے دیکھیں یہ جو غیر اللہ کے لیے زباہ کرنے والی بات ہے اس میں بنیادی مسئلہ یہی ہوگا کہ آپ جانور کا خون بہا رہے ہیں اس مقصد سے کہ یہ ان کی تعظیم یہ ان کی تعظیم ہے ان کی عظمت اگر آپ اس مقصد سے کر رہے ہیں تو پھر یہ عین شرک ہے اسلام کی نظر میں اب یہاں کچھ چیزیں ہیں لوگ یہ کام کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا نام لے کر ہی زباہ کر رہے ہیں اللہ کا نام بسم اللہ کہہ کر ہی زباہ کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر بھی زباہ کریں گے تو بھی وہ شرکی رہے گا آپ جس کی تعظیم کے لیے کر رہے ہیں وہ تعظیم کے لیے کرنا یہ ایک عمل ہے اور زباہ کرتے وقت غیر اللہ کا نام لینا یہ ایک مستقل عمل ہے آپ کو یہاں دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے اللہ ہی کی تعظیم کے لیے کرنا ہے اور اللہ ہی کے نام پہ کرنا ہے اگر آپ غیر اللہ کا نام لے کر زباہ کرتے ہیں تو بھی شرک ہے اور اگر آپ اللہ ہی کا نام لیتے ہیں لیکن تعظیم کا جذبہ کسی اور کے لیے ظاہر کر رہے تو بھی شرک ہے یہ دونوں کے دونوں شرک ہیں اگر کوئی آدمی یہ دونوں غیر اللہ کے لیے کرے دوہرہ شرک وہ اکٹھا کر دیتا ہے پیر کا بابا کا نام لے کر انہی کی تعظیم کے لیے زباہ کرے یہ تو دوہرہ شرک آدمی کر رہا ہے یہ مسئلہ صاف ہوگا کہ قبر کے لیے اگر کوئی آدمی اس طرح کر رہا ہے تو پھر یہ کھلا شرک ہے اکثر و بیشتر لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ اس میں برا کیا ہے ہم کاٹتے ہیں کاٹنے کے بعد وہ گوشت پورا قبر کے پاس مزار کے پاس آئے ہوئے زائرین کو کھلاتے ہیں کتنے فقیر و مسکین کے لیے کھانا میں اثر ہو جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے اسلامی شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ اگر مسکین کو کھلانا چاہتے ہیں آپ نے گھر بنا کر لائیے لا کر یہاں آپ کھلائیے اسلام کی نظر میں یہ بات یاد رکھیں آپ ایسا بھی ہے کہ آپ اللہ ہی کی تازین کے لیے زباہ کر رہے ہیں اور اللہ ہی کے نام پہ زباہ کر رہے ہیں لیکن اس مقام پہ زباہ کر رہے ہیں جہاں کچھ لوگ غیر اللہ کے لیے زباہ کرتے ہیں ایسی جگہ زباہ کرنا بھی جائز نہیں آپ کے لیے یہ مسئلہ آپ سمجھیں ایک تو ہم نے کہا اللہ کا نام لینا غیر اللہ کا نام لے تو شرد دوسرا ہے اللہ کی تعظیم کے لیے کرنا غیر اللہ کی تعظیم کے لیے کرنا شرد کوئی آدمی یہ دونوں کی چیزیں دونوں چیزیں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہے اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے اللہ کی تعظیم ہی کے لیے اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ کر رہا ہے لیکن مقام وہ ہے جہاں غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے زباہ ہوتا ہے تو پھر اسلامی شریعت نے اس سے بھی آپ کو منع کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فلا مقام پہ جا کے زبا کیا جا سکتا ہے ایک پتھر تھا جس پر جا کے زمانے جاہلیت میں مشرقین اپنے معبودوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے جانور زبا کرتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یہ جو تیسری چیز ہے کہ اللہ ہی کے لیے زبا کرتے ہیں اللہ ہی کے نام پہ زبا کرتے ہیں لیکن مقام وہ ہے جہاں غیر اللہ کے لیے یہ شرق نہیں ہے یہ حرام ہے یہ شرق نہیں یہ حرام ہے لیکن پہلی جو دو صورتیں اللہ کے لیے جو زبا کرنا وہ غیر اللہ کے لیے یہ اللہ کے نام کے وجہ غیر اللہ کے نام پر یہ عائن شرق ہے جو آدمی کو دائر اسلام سے باہر کر دیتا ہے اور وہی مثال شیخ نے دی ہے شیخ دیتے ہو کہتے ہیں جن کے لیے لوگ کہاں زباہ کرتے ہیں کیسے زباہ کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن کے لیے زباہ کرنے کا معاملہ عام طور پر یہ جو علاج معالجے کا چکر ہوتا ہے یہ جو لوگوں کے پاس آستانوں مزاروں کے پاس ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر یہ جو عامل عملیات کرنے والے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان لوگوں کے پاس جن کے لیے زباہ کرنے کی صورت ہوتی وہ کیا ہے جن آ کر کسی آدمی کو ستا رہا ہوتا ہے اب وہ بیمار آدمی اس عامل کے پاس آتا ہے یہ عامل جنوں کی مدد سے علاج کرنے والا اگر آدمی ہے تو اسے جن بتاتا ہے آ کر کہ وہ آدمی اس پر خونہ آدمی جن مسلط ہے اگر تم یہ کام کرو کہ میرے نام پر ایک جانور زباہ کر دو میرے لیے ایک جانور زباہ کر دو تو میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا یا اس کی مدد کرنے والا جن بتاتا ہے کہ اگر تم اس کے نام پر ایک جانور زباہ کر دو تو کیا ہوتا ہے اکثر آپ دیکھیں گے جتنے لوگ بدعاتی کی راستوں سے علاج کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کسی عامل کے پاس جائیں کسی مزار پہ جائیں کسی آستانے پہ جائیں اکثر وہ طلب کرتا ہے بکرہ لاؤ مرغی لاؤ کبھی کبھار تو آخری حد ہوتی ہے کچھ نہیں تو کم از کم ایک لیمو لے کر آجاؤ لیمو لاکر کاٹ دو تو پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گے ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایسے واقعات سنے دیکھیں ہمارے اطراف اکناب بسنے والے سارے لوگوں میں ایک صاحب بیمار تھے اکثر وہ چاہے جتنا علاج کراتے پریشان رہتے تھے تو زندگی کے آخر میں اللہ تعالی نے ان کو کیسی اللہ حفاظت فرمائے ہماری کہ ایسا ان کے ساتھ ہوا کہ وہ مزار کے پاس جا کر رہ گئے وہ ہی رہ گئے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں جو عامل بیٹھا ہوا آدمی تھا گھوما کر زمین پہ نیچے ڈالتا جیسے ہی نیچے ڈالتا مرگی پھڑ پھڑانے لگتی اور ختم ہو جاتی یہ کیا تھا یہ غیر اللہ کے نام پہ جانور کا نظرانہ پیش کرنا جانور کا چڑھاوہ چڑھانا تو جنوں کے لیے لوگ کہاں زباہ کرتے ہیں یہ بیماریوں کا جو معاملہ آتا ہے تکلیفوں کا ایسے موقع پہ جن آ کر کہتا ہے کہ میرے لیے یا میرے نام پر اگر تم چڑھاوہ چڑھاؤگے تو میں تمہیں جو ہے چھوڑ کر چلا جاؤں گا یا عامل کو بتاتا ہے کہ یہ اگر ایسا کرے تو میں اس کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور آدمی کیا سمجھتا ہے آدمی اکثر و بیشتر سمجھتا ہے کہ میں جانور لا رہا ہوں تو لا کر عامل کو دے رہا ہوں میں تھوڑی زباہ کر رہا ہوں میں برگی لا کر جو عامل علاج کرنے والے کو دے رہا ہوں میں تھوڑی کر رہا ہوں نہیں عین شرک ہے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ شرک کا مطالبہ آپ سے کر رہا ہے آپ جاندار پیش ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پہ وہ زبا ہو جائے یہ ہمارے سماج میں پائے جانے والی شرک کی مختلف صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اللہ کے لیے زبا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے غیر اللہ کے لیے زبا کرنا یہ اللہ کی عبادت میں شرک کی ایک شکل ہے یہ شیخ الاسلام نے بطور مثال کے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے تو گویا شیخ الاسلام نے یہ بات کہی کہ سب سے پہلا ناقض یا سب سے پہلی چیز جو اسلام کا خاتمہ کر دیتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے عبادت میں شرک کرنا جس کی یہ تفصیل آپ کے سامنے میں نہیں رکھی حقیقتی کی اس میں اور تفصیل ہے جس میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر تفصیل کرتے جائیں تو بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں لیکن یہ پہلی چیز ہے جس سے آدمی اپنے اسلام کو دھا دیتا ہے اسلام کی عمارت کو گرا دیتا ہے ایک سوا ہے اگر کوئی مندیر یا دیول کا یہ ہے چڑھاوہ چڑھا لے کا ہے اور کوئی مرگی بیش رہا ہے کیا اس آدمی کی مرگی بیشنا کہتے ہیں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ مندیر کے پاس جا کر مرگی نہ بیچیں لیکن اگر آپ مارکٹ میں چیز بیچ رہے ہیں وہ آدمی اپنے طور پر لے جا کے چڑھاوہ چڑھا لیتا ہے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں لیکن آپ مندیر کے پاس جہاں چڑھاوہ چڑھا تھے وہاں لے جا کر بیچیں تو آپ وہاں بیچنے یہ درست نہیں ہوگا آپ کے لئے